ہیلو دوستوں آپ سن رہے ہیں پیترا سوپر اسٹار کی حیرت انگیج کہانی کا پارٹ سیکنڈ اس جبردست، تھرل و سسپینٹ سے بھری کہانی کا پورا مجا لینے کے لیے سوپر اسٹار کے سبھی اپیسوڈز کو پہلے سن لیجئے گا تب ہی آپ کو پیترا کا مزہ آئے گا پیترا یہ کہانی آپ کو بتائے گی کہ سوپر اسٹار یوں ہی نہیں بنا جاتا دنیا کے تمام پیترے باجوں سے بڑا کھلاڑی ہی بن پاتا ہے ایک سوپر اسٹار یدی آپ ہمارے چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبا دیجئے گا نہیں تو آپ کو ہماری نئی آڈیو بکس کی نوٹیفیکشن نہیں مل پائیں گی دھنیواد پنکج نے ٹیکسی بینگلو کے لوہے والے گیٹ کے باہر چھوڑی آدھا کلومیٹر کی چڑھائی لگ بک دوڑتے ہوئے پار کی کیونکہ لوٹنے میں امید سے جیدہ لیٹ ہو گیا تھا پوشت تک پہنچتے پہنچتے چونکا قارن تھا لابی کی لائٹ کون ہونا اسے تو اس وقت تاپ ہونا چاہیے تھا کیونکہ بینگلو میں کیول نئے نہ تھی اور وہ اپنے کمرے میں ہوگی دبے پاؤنس سائیڈ لان میں پہنچا چھابی نکال کر جرابی ہٹ پیدا کیے وغیر لاک کھولا اور پھر کمرے میں اس وقت وہ لاک کو کمرے کی طرف سے بند کر رہا تھا جب بری طرح چونک جانا پڑا کیونکہ لابی کی طرف سے کسی کے رونے کی ہوا جا رہی تھی وہ دبے پاؤں لابی میں کھلنے والے گیٹ کے قریب پہنچا کان درار سے لگائے تو رونے کی ہوا جس پشت آنے لگی ہی بھگوان یہ تو نینہ کی ہواس تھی پنکچ کی ریٹ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑتی چلی گئی وہاں روگیا رہیے یہاں کیوں ہے وہاں اپنے کمرے میں کیوں نہیں ہے جہن میں گھمرتے ہوئے سوال اتنے پربل ہوئے کہ جب آپ پانے کے لئے پگلا سا گیا جاپٹ کر سب سے پہلے گردے کے نیچے چھپا کر رکھا گیا اپنا موبائل اٹھا کر جیب میں ڈالا اور چٹکنی اٹھا کر ایک ہی جھٹکے میں لابی میں کھلنے والا درواجہ کھول دیا ادھر آواج کانوں میں پڑتے ہی سوفے پر آندھے موہ پڑی رو رہی نینا نے چوک کر درواجہ کی طرف دیکھا اور دیکھتی ہی رہ گئی اس پل رونا بھی بھول گئی تھی وہاں اس طرح دیکھ رہی تھی اسے جیسے درواجہ کھول کر جادو کے جور سے جن پرکٹ ہوا چہرے پر راحت سے زیادہ آشری کے باہب تھے انکر ستیجی سے اس کی طرف لبکتا ہوا بولا کیا ہوا نینا تم کیوں رو رہی ہو وہاں جھٹکے سے کھڑی ہوتی چلائی چھونا نہیں مجھے چھونا نہیں انکر جہاں کا تہاں تھگا سا کھڑا رہ گیا کافی کوشش کے باوجود موہ سے آواج نہ نکل سکی تھی کہاں گئے تھے وہاں چلائی کہاں گیا کیا مطلب اس میں شک نہیں کہ اس کی روح فنا ہوئے جا رہی تھی کمرے میں ہی تو تھا نہیں وہاں اسٹیریا انداز میں چلائی تم نہیں تھے کہ کیسی باتیں کر رہی ہونے نینا یہاں کوئی دھوکہ ہے کوئی جادو ہے وہاں لگاتا اور چلائے جا رہی تھی جرور کہیں باہر گئے تھے اور پھر اسے کمرے میں آ گئے کیسی عجیب عجیب باتیں کر رہی ہو سنبھالو خود کو ایک بار پھر وہ ہوس کی طرف بڑھا تھا میری طرف منت بڑھنا پیچھے ہٹی وہیں رک جاؤ پنکج کو ایک بار پھر ٹھٹک جانا پڑا یدھی تم کمرے میں ہوتے تو میں نے درواجے کو کتنا پیٹا حلق فار فار کر کتنی آواجیں دی کھولتے نہیں تم نے درواجہ پیٹا آواجیں دی پنکج نے حیرت پرکٹ کرتے ہوئے کہا دھو گئی میری نین کیوں نہیں کھولی اوہ اس نے بینک کیا تو تم سو رہتے ہاں نینہ میری آنکھ لگ ان کپڑوں میں پنکج نے باگھلا کر اپنے جسم پر موجود کپڑوں کو دیکھا وہ وہی کپڑے تھے جن میں نینہ نے اسے انتیم بار دیکھا تھا پھر تھوڑا حق لاتا ہوا بولا کیا بتاؤں نینہ کام کرتے کرتے کب نیند آگئی پتا ہی نہ لگا اور یہ شکل ہے تمہارے سونے کی حالت تو بتا رہی ہے کہ ابھی باہر سے آئے ہو اگر کیسی باتیں کر رہی ہو نینہ اس نے کہا تم نے بجو خود کمرے سے نکلتے دیکھا ہے ایک یہی بات تھی جس کا نینہ کے پاس جواب نہ تھا ایک اسی وجہ سے اسے پنکج کی وہا بات سوکار کرنی پڑی جسے دیماغ کسی بھی قیمت پر سوکار کرنے کو تیار نہ تھا انتتہ جب اس باہر پنکج آگے بڑھا تو لپک کروا خود ہی فوٹ کا روئی جتنی بری اب تلکنا روئی تھی اپنے کومل ہاتھوں سے اس کی پیٹ پر گھوسے برساتی وہاں روتی روتی کہتی چلی گئی کیوں نہیں کھولا دروازہ کیسی ہو گئی تمہاری نینہ تمہاری نینہ در کے مارے مر جاتی تو کیا ہوتا تب راہت کی لمبی ساس لیتے ہوئے پنکج نے اسے سانتا ہونا دینے کے بعد رونے کا قارن پوچھا اور جب اس نے بتایا تو دل کے اندر سے نینہ کے لیے پیار کا سیلاب سا ہمار پڑا خود کو مجرم سا سمجھنے لگا وہ بھاوہ ویش کی جاتی کے قارن کس کر نینہ کو اپنی باہوں میں بیچ لیا بری طرح ڈری نینہ نے بھی اس وقت ویرود نہیں کیا تھا ابھی وہ اسی پوزیشن میں تھے کہ پنکج چونک پڑا کہیں سے بہت دھیمی دھیمی آواز آ رہی تھی مشکل کر دے چینہ عشق کمینہ عشق کمینہ تھوڑے گیپ کے بعد پھر وہی آواز آئی جیسے کہیں ٹرانجسٹر یا ریڈیو بچ رہا ہو اس وقت وہ یہاں پتہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے کی نینہ نے پوچھا کیا ہوا پنکج تمہیں کوئی آواز آئین ہے نینہ آواز نینہ کے موزے علب سے نکلا اور پھر وہاں بھی گوھر سے کسی آواز کو سننے کی کوشش کرنے لگی موزے نکلا ہرے ہاں یہ تو گانے کی آواز ہے کردے مشکل جینا عشق کمینہ کہاں سے آ رہی ہے آواز کافی کوشش کے باوجود بے آواز کے سروت کا پتہ نہ لگا سکے اور پھر آواز ہانی بند ہو گئی مگر تب تک دونوں کے چہرے پیلے پڑ چکے تھے در کی چہتی کے قارن نینہ تو کہہ ہی بیٹی مجھے تو اس بھوتی اور بنگلہ میں در لگ رہا ہے پنکج مجھے یہاں سے لے چلو تم کیوں ڈر رہی ہو میں ہوں نہ داردست بند آنے کیلئے کہتے وقت وہاں خود بھی ڈرہ ہوا تھا اور پھر ایک بار پھر چونکا اچانک ایک الگ سی روشنی نے اس کی آنکھیں اپنی طرف کھینچ لی تھی اور وہاں روشنی سونم کے سویٹ کے وینٹی لیٹر کے کانچ پر نجر آئی تھی وہاں سویٹ کے مکھ دوار یعنی اس گیٹ کے اوپر تھا جو لابی کے اوپر بالکنی میں کھلتا تھا اب کیا ہوا چوکتہ محسوس کر کے اس بار نینہ اس سے علاق ہو گئی تھی پنکج کے آنکے ابھی تک اسی وینٹی لیٹر پر اس دیر تھی لائٹ بس پلک جھپک نے جتنی دیر کو چمکی تھی اتنی کم دیر کو کی پنکج کو لگا وہاں اس کا وہم تھا کوئی لائٹ نمی چمکی بتاؤ نا پنکج نینہ نے بیچین ہو کر پوچھا کیا ہوا لگاتار اس طرف کیوں دیکھ رہے ہو تم وہاں مجھے لائٹ سی چمکی تھی کہاں میڈم کے سویٹ کے وینٹی لیٹر پر وہاں بھلا کون ہوگا میڈم تو یہاں ہے ہی نہیں وہی تو پنکج نینہ پناہ اس سے لپٹ گئی مجھے اور مت دراؤ پہلے ہی بار دری ہوئی نہیں دراؤ مجھے وہم ہوا ہوگا کہنے کے ساتھ ایک بار پھر اس نے نینہ کو کس کر باجو میں بھرائی تھا کہ وہی لائٹ پنہ چمکی اور اس بار پنکج اسے وہم ماننے کو تیار نہیں تھا کیونکہ روشنی کے اس چھوٹے سے دائرے کو اس نے وینٹی لیٹر کے کانچ پر ٹھہرتے دیکھا تھا روشنی کمرے کے اندر تھی پھر روشنی اس کے موز سے نکلا ایک بار پھر نینہ اس سے الگ ہوئی کہ کیا دیکھو لیکن جب تک نینہ نے ادھر دیکھا روشنی گایا بھوچ چکی تھی رونے جیسی آواز میں کہا اس نے کیا کر رہے ہو پنکج کیوں ڈراؤ رہے ہو مجھے نہیں میں ڈراؤ نہیں رہا پنکج کے چہرے پر عجیب سے سسپینس اور اتیجنہ کے بھاو نجرانے لگے تھے اس بار میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہاں روشنی تھی وینٹی لیٹر کے کانچ پر کچھ دیر کے لیے رکی بھی تھی یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا پر وہاں تو کوئی ہے ہی نہیں ہے پنکج نے چھوڑ دے کر کہا کمرے کے اندر کوئی نہ کوئی جرور ہے اس کے ہاتھ میں ٹارچ جیسی کوئی چیز ہونی چاہیے اسی کی روشنی دو بار وینٹی لیٹر پر پڑ چکی ہے اور بھگ گانے کی لیکن کون نینہ سچمچ ٹر گئی تھی کون ہوگا پنکج نے اپنے ہوتو پر انگی رکھ کر اسے چپ رہنے کا عشارہ کیا اور دبے پاؤں سیڑھیوں کی طرف پڑ گیا عجیب سسپینس بھرا ماحول بن گیا تھا نینہ کی حالت بہت پتلی ہو گئی کچھ دیر تک تو وہ جہاں کی تہاں کھڑی سکھے پتے کی مانین کامتی رہی پھر اچھانک اسے لگا کی پنکج اوپر جا رہا ہے یہاں وہاں اکیلی رہ جائے گی نہیں اب وہاں ایک پل بھی اکیلی نہیں رہے گی ایسا سوچ کر دوڑی اور دو ہی قدموں میں نہ کیول پنکج کے قریب پہنچ گئی بلکہ کس کر اس کا باجو پکڑ لیا پنکج کو اس کی حالت کا انداز تھا اس لیے پناہ ہوتو پر انگلی رکھ کر چھپ رہنے کے لئے کہا اور دبے پاؤں سیڑھیوں چڑھنا شروع کی نینہ بھی اس کے ساتھ ہی چڑھ رہی تھی نینہ کامپ رہی تھی اور پنکج کامپ بھلے ہی نہ رہا ہو مگر سسپینس کی جاتی کے قارن حالت اس کی بھی خراب تھی اسی پوزیشن میں وہ اوپر پہنچ گئے اور پھر سونم کے سوئٹ کے بند درواجے کے بہت قریب سیوک سے ایک بار پھر وینٹی لیٹر پر روشنی نجر آئی اس بار چیتے کسی تیجی سے جھپٹ کر پنکج نے دھار سے لیٹ کھول دیا اچھانک ہوئی حرکت کے قارن شاید اندر موجود سکش بھی بری طرح چونک پڑا تھا روشنی پنکج کے چہرے پر پڑی اور وہیں ٹھہر گئی پینسل ٹارچ کی روشنی تھی وہ روشنی سیدھی آنکھوں میں پڑھنے کے قارن وہ ٹارچ کے پیچھے موجود چہرے کو نہ دیکھ پایا کان ہا تم دھارنے کی کوشش میں پنکج کی آواز جلہ رج گئی تھی جواب میں وہ ٹارچ بڑی تیجی سے اس کی طرف آئی اتنی تیجی سے کہ خود کو بچانے کے بارے میں پنکج سوچ تک نہ پایا تھا ٹارچ اس کے چہرے سے ٹکرائی تھی حلق سے چیخ نکل گئی اسی کے کیوں چیخ نینہ کے حلق سے بھی نکلی تھی ٹارچ کمرے میں بچھے کارپیٹ پر جا گری ایک سائے کمرے کی باہر کی طرف کھلنے والی کھلی بڑی کھرگی کی طرف دارتا نظر آیا اور پنکج نے بغیر سوچے سمجھے اس پر چمپ لگا دی سیدھا سائے کے جسم پر جا کر گرا وہ ایک دوسرے سے گوندے دونوں کارپیٹ پر لڑکتے چلے گئے سینٹر ٹیبل کے پائے سے جا کر رکھے اس وقت سائے پوری طرح پنکج کے کبجے میں تھا جب وہ چیخا لائٹ آن کر دو نینہ نینہ کو کچھ ہوش ہو تو کرے وہ تو ایسی حقیقت کے کھڑی تھی کی کچھ سمجھ ہی نہ پا رہی تھی سائے پنکج کے گرفت سے نکلنے کی بے تہاشا کوشش کر رہا تھا اسے کبجائے رکھنے کی کوشش چاری رکھے ایک بار فیڈ نینہ سے لائٹ آن کرنے کے لئے کہا کہ کہاں ہے سوچ وہ چلے لائٹ وہ مجھے نہیں پتا اس کی بات پوری ہونے تک سائے نے اپنے دونوں جوتے اس کے پیٹ میں اڑا کر جور سے دھکا ماتا تھا پنکج چیک کے ساتھ ہوا میں اچھلا اور پیٹ پر جا گی رہا سائے ایک بار فیڈ کھولی کھڑکی کی طرف لپکا اس بار چھپٹ کر پنکج نے اس کی ٹانگ پکڑ لی تھی شاید اس کا چہرہ کار پیٹ سے ٹکرایا تھا کیونکہ موہ سے چیک نکل گئی ایک بار پھر پنکج اس کی پیٹ پر سوار ہوتا چکا ٹارج اٹھالو نینہ بری طرح ڈری اور کانپ رہی ہونے کے باوجود اس بار نینہ نے ایک ٹپائی کے نیچے پڑی آن ٹارج اٹھالی اس کے چہرے پر روشنی ڈالو مجھے اس کی شکلیں دیکھنی ہیں کہتا ہوا پنکج اس کی دونوں بگلوں میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ سائن نے نہ جانے کس طرح اپنے جوتے کی اڑی اس کے سر کے پچھلے حصے میں ہماری چھوٹ اتنی چھوڑ دار تھی کہ پنکج کے حلق سے نہ صرف چیک نکل گئی بلکہ آنکھوں کے سامنے رنگ برنگیں تارے بھی ناج گئے تھے وہ چھوٹ کے پرباہ اس سے اوبرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ سائن ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا اس کا کھڑا ہونا تھا کہ اس پر سوار پنکج کارپیٹ پر جا گیا نینہ کے ہاتھ میں موجود ٹارچ کا چھوٹا سا گول دائرہ سارے کمرے میں تھی رک رہا تھا مگر سائن کے چہرے پر استھر نہیں ہو پا رہا تھا موقع لگتے ہی سائن اکھڑکی کے نزدیک پہنچ گیا تھا پنکج نے چھپٹ کر نینہ سے ٹارچ چھنی اور سائن پر استھر کرنے کی کوشش کی پرکاش دائرہ اس پر استھر ہوا بھی مگر چہرے پر نہیں سر کے پچھلے سفر کیونکہ اس وقت ان کی طرف اس کی پیٹ تھی جیسے ہی پنکج نے محسوس کیا کہ وہ کھڑکی پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اس پر جمپ لگائی پرنتو اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ کھڑکی کے اس پار گم ہو چکا تھا ہر بڑا تھا پنکج کھڑکی پر پہنچا وہ رین وارٹر پائپ کے سارے نیچے اترتا نظر آ رہا تھا پنکج نے پناہ روشنی اس پر ڈالی مگر اس کا سر ہی دیکھ سکا چہرہ اس وقت بھی نیچے کی طرف تھا پیچھا کرنے کی منشا سے پنکج نے چوکٹ پر پیر رکھا ہی تاکہ باجو پر نینہ کا ہاتھ محسوس کیا بھرپور مجبوتی کے ساتھ پکڑ رکھا تھا اس میں اسے سانتی کہا نہیں پنکج خوف کی چہاتی کے قرارن پنکج نے اس کی آواج بری طرح کامپتی محسوس کی تھی اور آواج ہی کیوں اس کا وہ ہاتھ بھی بری طرح کامپ رہا تھا جس نے اس کے باجو کو پکڑ رکھا تھا وہ بچی کہا چھوڑو نہیں نا وہ بھاگ جائے گا نہیں پنکج وہ رو پڑی میں اکیلی رہ جاؤں گی سایا تب تک نہ کبل جمین پر پہنچ چکا تھا بلکہ باہر چھائے اندیرے میں گم بھی ہو چکا تھا چاروں طرف ٹارچ کھمانے اور آنکھیں فار فار کر دیکھنے کے بعد بھی وہ نظر نہ آیا ایسے بھی پینسل ٹارچ کی روشنی کی اتنی شمتہ ہی نہ تھی کی وہ بینگلو کے بیک لون کے پیڑ پودوں کو ٹھیک سے دکھا سکتی پنکج کو ماننا ہی پڑا کی اب سایا اس کی پہنچ سے دور نکل چکا ہے تب تک نینہ اس سے بری طرح لپڑ چکی تھی ساتھ ہی یعبی محسوس کیا تھا اس نے کی نینہ ایسے کام پھائی تھی جیسے تیج ہوا میں شاک پرٹ کا سکھا پتا پنکج نے اس کے سر پر ہاتھ پیرا پیٹ سہلائی تب جا کر نینہ کو رہت ملی تھی حالا کی خود پنکج بھی اندر ہی اندر بہت تیجت تھا سانسے فلی ہوئی تھی اس کی مگر نینہ کو سانتاونا دینے کی کوشش کرتا بولا گھبراؤں مت نینہ میں ہوں نہ کون تھا وہا پوستے وقت بھی نینہ اسی سے لپٹی رہی تم ٹارچ کی روشنی اس کے چہرے پر ڈال ہی نہ سکی میں نے تو بہت کوشش کی تھی کوئی بات نہیں پر وہ تھا کون شاید کوئی چور تھا تو میں اس سے اس طرح نہیں لڑنا چاہیے تھا ایسے لوگوں کا کیا بھروسہ چاکو آکو مارتے تھا تو شاید اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا ہوتا تو جرور استعمال کرتا نینہ چھپ رہ گئی بہت دیر تک دونوں اسی پوجیشن میں رہے پھر اس سے الگ ہوتے ہوئے پنکج نے پینسل ٹارچ کا پرکاش سویٹ کی دیواروں پر ڈالنا شروع کیا دائرہ سویچ بورٹ پر استھر ہوا کچھ دیر بعد اس نے کمرے کی لائٹ آن کر دی تھی کمرے کی حالت دیکھتے ہی دونوں کہ مو ایک بار پھر کھلے کے کھلے رہ گئے سارا کمرہ است ویست پڑا تھا ایسی ایک بھی چیز نہیں تھی جسے چھیڑا نہ گیا ہو دراجہ کھلی پڑی تھی ان کا سامان کارپیٹ پر پڑا تھا بیٹھ کے دونوں گدے ایسی پوجیشن میں تھے جنہیں دیکھنے ماتر سے پتا لگ رہا تھا کہ ان کے نیچے کچھ تلاشا گیا ہے ساری علماریاں کھلی پڑی تھی کپڑے کارپیٹ پر ایک جگہ تو کپڑوں کے بیچ انہیں سو کی نوٹوں کی گڑھی بھی نظر آئی ڈریسنگ ٹیبل کا بھی سارا سامان است ویست بکرا پڑا تھا کمرے کا نیڈکشن کرتا ہوا وہاں اس کھڑکی تک پہنچا جس کے مادہم سسائے آفرار ہوا تھا کھڑکی دو پلوں کی تھی ایک پلے کے کانچ میں تین بھائی تین کا حصہ کٹا ہوا تھا اسے گوھر سے دیکھتے ہوئے پنکج نے کہا باہر سے اس نے کانچ کٹا اور پھر اس میں ہر ڈال کر اندر کی چٹکنی کھولی اس طرح کانچ کیسے کٹ سکتا ہے کوئی ایسے لوگوں کے پاس سو جار ہوتے ہیں نینہ چھپ رہ گئی پنکج نے کیوار بند کیے اور چٹکنی چڑھا دی وہ گھوم آئی تھا کہ نینہ نے کہا یہاں سے چلو پنکج کہاں نیچے شاید اس پنگلے سے ہی دور کامتی آواز میں وہاں کہتی چلی گئی اب یہاں مجھے ڈر لگنے لگائے آؤ پنکج نے اپنا ہاتھ گھما کر اس کے دوسرے کندے پر رکھا اور اس سانت لیے سویٹ سے باہر نکل آیا درباجہ پھٹھانے کے بعد بھی سیڑھیوں اتر کر لابی میں آ گئے نینہ کا ڈر کم کرنے کے لیے پنکج نے بھلہ ہی کہہ دیا کہ وہاں کوئی چور تھا لیکن اسے معاملہ کےول چوری کا نہیں لگ رہا تھا کاس طور پر کپڑوں کے بیچ پڑی سوکے نوٹوں کی گھٹی کو دیکھنے کے بعد لیکن اگر یہ معاملہ چوری کا نہیں تھا تو تھا کیا یہ بات پنکج کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی نہ ہی ہے کہ وہاں تھا کون کس فراق میں تھا پنکج کے جہن میں یہی سارے سوال چکرا رہے تھے نینہ اتنی ڈر گئی تھی کہ اس سے الگ ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھی تب ہی دونوں چھونک پڑے اتنی بری طرح ہے کہ چھٹک کر ایک دوسرے سے یوں دور ہو گئے جیسے کسی نے چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہو کارنٹ تھی لینڈ لائن فون کی بستی گھنٹی بینگلو میں چھائے گھو اور سنناٹے کے بیچ وہاں ایسی لگ رہی تھی جیسے مائک سے ہو کر گجر رہی ہو اس وقت دونوں کو اس سے ڈر سا لگا اس سے ایریٹیٹڈ ہونے کا ہی کارنٹ تھا تاکہ پنکج نے یہ سوچے سمجھے بغیر ریسیور جھپٹ کر اٹھا لیا کہ رات کے اس وقت کون ہو سکتا ہے اس کے ہیلو کہتے ہی دوسری طرف سے کسی مہیلہ کی آواز عبری کیا آپ راجش کمار جی کے بینگلو سے بول رہے ہیں جی آپ کون نشا مکتی کے اندر سے ڈاکٹر شیخہ بول رہی ہوں پنکج نے خود کو نیانتریت کیا بولیا بولیے میں نے اس لئے فون کیا ہے کیونکہ ابھی تک مسٹر اینڈ میسیز راجش کمار یہاں تک نہیں پہنچے کیا پنکج چیک اسی طرح چوکا جس طرح چونکنا چاہیئے تھا کیا بات کر رہی ہیں وہ تو دس بجے ہی نکل گئے تھے اب تک تو وہی تو میں اور میرا اسٹاف انتظار کرتے کرتے تھک گئے ہیں دونوں کے موبائل بھی لگائے ہم نے بیل جا رہی ہے مگر کال ریسیب نہیں کی جا رہی ہے اس بات نے ہم لوگوں کو اور بھی جیادہ چنتیت کر دیا ہے تھا کار کر لینڈ نائن ملایا اوہ پنکج بولا بات تو واقعی چنتہ کی ہے پلیز پتہ کرنے کی کوشش کیجئے دوسری طرف سے کہا گیا کیا میں جان سکتی ہوں آپ کون بول رہے ہیں میرا نام پنکج راوت ہے چھیک ہے مسٹر راوت پتہ لگ جائے تو پلیز ہمیں بھی انفارم کر دیجئے گا کہہ کر فون کارٹ دیا گیا پنکج کافی دیر تک ریسیور ہاتھ میں لیے کھڑا رہا اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کیا کیا جائے یہاں فون اپنی اسکیم کی پہلی کھامی کے روپ میں اس کے سامنے آیا تھا اس نے سوچا تھا جھوپڑی اور اس کے اسپاس جو ہوا ہے اس کے بارے میں پولیس کو صبح تب پتہ لگے گا جب گرامین وہاں کی حالت دیکھ کر پولیس کو خبر کریں گے وہاں کلپنا نہیں کر پایا تھا نہ پہنچنے کی حالت میں نہ شاہ مکتی کے اندر والے بھی فون کر سکتے ہیں حالانکہ گھٹنا اس طرح پر پولیس صبح پہنچتی اس کی جگہ ابھی پہنچ جائے اس بات سے اس کی صحت پر کوئی خاص فرق پڑنے والا نہیں تھا پرانتو اس وقت وہاں یہ سوچ رہا تھا کیا اسے پولیس کو فون کرنا چاہئے انہیں بتانا چاہئے یا نہیں کی راجش کمار اور سونم ابھی تک نہ شاہ مکتی کے اندر نہیں پہنچے ہیں وہاں کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ نینہ نے پوچھا کیا ہوا پنکج اس نے سنگ شیپ میں بتا دیا نینہ کے چہرے پر پھر چنتہ نظر آنے لگی بولی یہ تو سچمچ چنتہ کی بات ہے کہاں رہ گئے ہوئے نینہ پنکج نے مرکوں کی مانینہ پوچھا کیا ہمیں پولیس کو انفارم کرنا چاہئے بلکل اس نے بغیر کسی ہی چک کے کہا بھگوان نہ کرے ان کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہو لیکن ایسا ویسا کچھ ہو گیا تو پولیس یہا کہہ کر ہمیں جرور پریشان کرے گی کہ ہمارے پاس نشا مکتی کے اندر سے فون آ گیا تو انہیں خبر کیوں نہیں کی پنکج کو لگا کتنی سٹیک بات کہی ہے نینہ نے بھوشیہ میں خود کو پاک صاف صفد کرنے کے لیے پولیس کو ترنت فون کر دینا نہایت جروری تھا پھر بھی پنکج کچھ سوچ کر بلا کیا اس سے پہلے راجے شرور سونم میڈم سے سمپرک کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہئے ڈاکٹر شکھا نے بتایا تو ہے ان کے فون خوشش تو ہمیں بھی کرنی چاہئے اس نے نینہ کے چواب کی پرتکشا کیے بغیر جہب سے موبائل فون نکال کریا جانتے بھوشتے راجے شکمار کا نمبر ملایا کہ لاشے کال ریسیو نہیں کیا کرتی اور وہی ہوا بار بار ملانے اور دوسری طرف پوری پوری رنگ جانے کے باوجود کال ریسیو نہیں کی گئی راجے شرور تو اٹھا نہیں رہا سونم میڈم کو ملاتا ہوں ہوا نینہ کو سنانے کے لیے بڑھ بڑھایا اور پھر یہ جانتے بھوشتے سونم کا نمبر ملایا کہ اس وقت رنگنات کے گھر کے ٹانڈ پر ہے اور سائلنٹ موٹ پر ہے اس لیے نہیں اٹھایا جائے گا پر پھر بھی کئی بھار ملایا تاکہ پولیس کو دکھا سکے انت میں جھنجلا ہٹ بھرے لہجے میں بولا وہی نہیں اٹھا رہی دونوں کو اگر ہو کیا کیا ہے پنکچ نینہ فکر مند نجر آنے لگی تھی میرے خیال سے تو اب ہمیں پولیس کو انفارم کر ہی دینا چاہیے تم ٹھیک کہتی ہو کہنے کے ساتھ پنکچ نے اپنے موبائل سے ہی سو نمبر ملا دیا پہلی رنگ پر کال ریسیف کی گئی پنکچ نے سنتولت سور میں اپنا پریچے دیا اس کے بعد راجش کمار اور سونم کے نشاہ مکتی کیندر چانے ڈاکٹر شیخہ کے فون آدھی کے بارے میں وزتار سے بتا دیا دوسری طرف سے پوچھا گیا اس وقت پینگلو میں آپ کے علاوہ اور کون ہے میسٹر پنکچ نینہ پنکچ کے موہ سے نکلا دوسری طرف سے پوچھا گیا کون نینہ جی وہ سک پکایا راجش کمار جی کی نرس نرس چھوکی ہویا جب راجش کمار ہی وہاں نہیں ہے تو نرس کیا کر رہی ہے جی وہ راجش کمار ایسا ہی چاہتے تھے دوسری طرف سننا ٹچھا گیا پنکچ نے صاف محسوس کیا اس طرف والا اس کے جواب سے سنتش نہیں ہوا تھا اس وقت اس کا دل دھاڑ دھاڑ کر رہا تھا جب دوسری طرف سے کھا گیا خیر اوکے میں سنبند اتھانے کو پون کر دیتا ہوں جو بھی ڈیوٹی پر ہوگا بینگلو پر پہنچ جائے گا یہاں کیوں پنکچ کی ہوا کھراب ہوگئی یہاں تھوڑی نہ ہے بھے لوگ ہائیوے پر ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے نا خبرہ یہ نہیں میسٹر پنکچ پولیس آپ سے اور نینہ سے ورستے پوچھتا آج کے بعد ہی تو کسی نتیجے پر پہنچ سکے گی جو بھی ڈیوٹی پر ہوگا میں اسے بھیج رہا ہوں کہہ کر فون کٹ دیا گیا پنکچ کے جہن میں کر کر کی آواز گنجتی رہ گئی تھی یہ سوچ کر اس کے چھکے چھوٹے جا رہے تھی کہ کچھ ہی دیر میں یہاں پولیس پہنچنے والی ہے اور وہاں ان سے ڈیٹیل میں پوچھتا آج کھرے گی یہ تو صرف انڈاتے ہی اولے پڑھنے والی بات ہو گئی تھی اس کے پلان کے مطابق تو پولیس کو پہلے راجش کمار کی لاش اور بےہوش سونم تک پہنچنا تھا اس کے بعد یہاں آنا تھا جبکہ یہاں الٹا چکر گھومتا نظر آ رہا تھا اب اسے یہ چنتہ کھائے جا رہی تھی کہ پولیس کیا پوچھے گی اور وہے خاص طور پر نینہ کس سوال کا کیا جواب دے گی راجش کمار کی لاش سامنے آنے کی صورت میں پولیس ان سے یہاں جرور پوچھے گی کہ وہ دونوں اتنے بڑے بینگلوں میں کہ ساری رات کر کیا رہتے اور اگر نینہ کو ڈرام نہ سپنا نہ چمکتا اور اس نے اس کے کمرے کا دروازہ نہ پیٹا ہوتا تو دونوں کو یہی کہنا تھا کہ وہ اپنے اپنے کمرے میں تھے مگر اب حالات بدل چکے تھے نینہ پولیس کے سوال کے جواب میں میرے دروازہ نہ کھولنے کی گھٹنا جرور بتائے گی کیوں نہیں بتائے گی اسے کیا پتا اس کے اتنا سا کہنے سے اس کے پنکچ پر کتنا بڑا کہر ٹوٹ پڑے گا پولیس کو یہاں سمجھنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا کہ وہ کمرے کے دوسرے دروازہ سے باہر چلا گیا تھا اور پھر اس نے پہلی بیل پر نشاہ مکتی کے انرسائی کال ریسیو کر لی تھی مائی گاڈ یہ کیا بیوکوفی کی میں نے اس سے تو ثابت ہو جائے گا کہ اس وقت میں لابی میں تھا کیونکہ فون لابی میں ہی رکھا ہے پولیس کے دماغ میں سوال اٹھے گا رات کے اس وقت میں اپنے کمرے میں کیوں نہیں تھا لابی میں کیا کر رہا تھا کیا جواب دوں گا یہ سب سوچتے سوچتے پنکچ کا چہرہ سفید پڑھنے لگا تھا کیونکہ کچھ دیر پہلے تک اپنا جو پلان اسے فل پروف لگ رہا تھا اس میں اس وقت چھید ہی چھید نجر آ رہے تھے اوپر سے سونم کے کمرے میں گھٹی گھٹنا کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کون تھا وہا کیوں آیا تھا کس چیز کی تلاشتی اسے ایک بھی سوال تو ایسا نہ تھا جس کا جواب پنکچ کے پاس ہوتا اور جب پولیس آئے گی تو انہیں سونم کے کمرے کی گھٹنا بتانی چاہیے یا نہیں پنکچ فیصلہ نہ کر پایا کیا ہوا پنکچ نینہ کے شب دوس کے وچار ساگر میں کسی شرارتی بچے دورا فکے گئے پتھر کی مانی دے ٹکرائے تھے ہڑ بڑھا کر کہا تھا اس نے کچھ نہیں بار بار کہاں کھو جاتے ہو تم میں سوچ رہا تھا بھگوان نہ کرے یعنی ان کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تو پولیس ہمیں پریشان کر دے گی پنکچ کے پاس اس وقت نینہ کو سیٹ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا اور اس نے وہی کوشش کرنا شروع کر دی تھی نینہ نے بڑے بھولے پن سے پوچھا ہمیں کیوں پریشان کرے گی پولیس ہم نے کیا کیا ہے اس وقت ہماری ڈیوٹی پولیس کو انفارم کرنا تھی سو کر چکے ہیں پر ہم نے چور کے بارے میں پولیس کو کچھ نہیں بتایا پنکچ بتانا چاہیے تھا نا تم ان پولیس والوں کو نہیں چانتی نہیں یہ ایسی ایسی باتیں سوچنے لگتے ہیں جن کا کہیں کوئی استعتوی نہیں ہوتا ابھی ابھی جب پولیس والوں نے سنا میں اور تم یہاں اکیلے ہیں تو اس کا شک سے بھر گیا اس کا لہچہ کہنے لگا جب راجش کمار نرشہ مکتی کے اندر چلے گا ہے تو نرس پینگلو پر کیوں ہے ہم سچا ہی بتا دیں گے یہاں کی مجھے راجش سر نے رکھا تھا پنکچ جنینہ کو اب کیسے بتا تھا راجش کمار اب یہ کہنے والا نہیں تھا اور اس کے کہے وغیر کسی کو بھی ان کی بات پر بشواس نہیں آتا بولا اس بات پر پولیس والوں کو کیول تب ہی یقین آئے گا جب راجش سر خود کہیں گے اور اور پنکچ نے دھار دھار کر رہے دل کے ساتھ تھا پولیس کو یہ نہ بتانا تمہارے دروازہ پیٹنے پر میری نین نہیں چھوٹی تھی کیوں نینہ کی پل کسی کڑی سمجھنے کی کوشش کرو وہ اس چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا دیں گے سوچنے لگیں گے میں کمرے میں نہیں تھا جرور کہیں باہر گیا تھا اور گیا تھا وہ کہاں گیا تھا وہ بے وجہ مجھ سے یہ سوال پوچھیں گے جب میں کہیں گیا ہی نہیں تو کیا بتاؤں گا انہیں لگے گا میں جھوٹ بول رہا ہوں بتانا نہیں چاہتا اپنے ایسے سوالوں کو جواب پانے کے لیے وہ لوگوں کو ٹارچر روم میں لے جاتے ہیں اور بری طرح یادنائے دیتے ہیں نینہ کے نینوں میں خوف منڈرانے لگا بولی میں ایسا نہیں کروں گی پر وہ بے گنہوں کو یادنائے کیوں دیتے ہیں کیا تم اگبار نہیں پڑتی نینہ چپ چاپ اس کی طرف دیکھتی رہی کہنا تمہیں ایک سپنا دیکھ کر دو تین دستکوں کے بعد میری نین کھل گئی اور جس وقت نشا مکتی کے اندرے سے فون آیا اس وقت ہم یہاں لابی میں آپس میں باتیں کر رہے تھے اور وہ چور والی گھٹنا میرے کیال سے ہمیں اس کا بھی جکل نہیں کرنا چاہیے کیوں سمجھنے کی کوشش کرونے ہیں یہ پولیس والے رسی کو سامپ بنا دیتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا سوچنے لگیں گے اور پھر کیا کیا پوچھنے لگیں گے ہم سے اگر انہوں نے خود جا کر میڈم کے کمرے کی حالت دیکھ لی دیکھ لیں وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ اسے کسی چور نے کھنگا لائے ہم کہہ دیں گے ہمیں کیا پتا ہم ان کے کمرے میں گئے ہی نہیں کیوں بتائے کہ اس سے میری پائی ٹھوئی تھی نینہ کچھ نہ بولی جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ پنکج اس سے ایسا بیان کیوں دلوانا چاہتا ہے اور چور والی بات کو پولیس سے کیوں چھپانا چاہتا ہے وہ پنکج دہری مصیبت میں فساتا خود کو نینہ کے شک کے دائرے سے بھی باہر رکھنا تھا اور اسے پولیس کو وہاں بیان دینے سے بھی روکنا تھا جس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بچا سکتی تھی اس لیے بولا یاد رکھنا نینہ انہیں اپنا سچا سپنا مت بتانا کوئی کالپنک سپنا سنا دینا جسے دیکھ کر تم ڈر گئی تھی پر کیوں پنکج اس کی آنکھیں گول ہو گئی تھی تم مجھے پولیس کو جھوٹا بیان دینے کی صلاح کیوں دے رہے ہو کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کی ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سو جھوٹ بولنا پڑتے ہیں پھر ان سو جھوٹوں کو چھپانے کے لیے سمجھنے کی کوشش کرو نینہ وہاں اس کی بات کٹ کر کہتا چلا گیا بھر اپنا پولیس کو ساف ساف بتا دے گا ہمارے بیچ کچھ ہے بلکہ ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور یہاں تو تم بھی نہیں چاہو گئی پولیس کو یہاں بتا لگے ہاں یہاں بات تو ٹھیک ہے بات ترنت نینہ کی سمجھ میں آگئی تھی تو پھر یہی کیوں کہوں گی کہ مجھے کوئی سپنا چمکا تھا نہ مجھے سپنا چمکا نہ میں نیچے آئی اور نہ ہی تمہارا گیٹ پیٹا تم اپنے کمرے میں تھے میں اپنے کمرے میں نشا مکتی کینڈر سے فون آنے پر میں نے پہلی بیل پر ہی ریسیور اٹھا لیا تھا اس سے ثابت ہو جائے گا اس وقت میں لعبی میں تھا سوال اٹھے گا رات کے اس وقت میں لعبی میں کیا کر رہا تھا اس سوال کا ایک ہی جواب ہے تمہیں ایک جراب ناس اپنے چمکا تم نے مجھے چکایا اور جس وقت نشا مکتی کینڈر سے فون آیا اس وقت ہم دنوں لعبی میں باتیں کر رہے تھے نینہ نے کچھ کہنے کے لیے مو کھول آئی تھا کہ بہار سے کسی واہن کے انجن کی آواج آئی پنکچ کے مو سے آتن کچھ سوار نکلا پولیس آ گئی ہے نینہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا آنے والا سلبٹے تھا انسپیکٹر آر ایم سلبٹے جورت سے کچھ جیدہ ہی لمبا چھے فوٹ تین انچ پنکچ کو اس کے چہرے کی طرف دیکھنے کے لیے اوپر کی طرف دیکھنا پڑ رہا تھا ہیلو مسٹر پنکچ کہنے کے ساتھ اس نے اپنا لمبا ہاتھ بڑھایا تو پنکچ کو بھی ہاتھ بڑھانا پڑا خود کو نیانتریت کرنے کا پریاز کرتا پنکچ آئیے کہنے کے ساتھ تھوڑا پیچھے ہٹا سلبٹے ایک ہی لمبے قدم میں لابی کے اندر تھا اس کے پیچھے پیچھے ساتھ آیا پولیس والا بھی اندر داخل ہو گیا پنکچ نے محسوس کیا سلبٹے کی گرد جیسی آنکھیں نینہ اور صرف نینہ پر ہی استھرتی نینہ نے اپنے جسموں میں تھر تھرہرہ سی محسوس کی پنکچ کو سلبٹے دوارہ نینہ کو لگاتا بھرتے رہنا پسند نہیں آیا اس لیے اس کا دھیان اپنی طرف واقرشت کرنے کی منشاہ سے بولا مجھے آپ کا ہیانا سمجھ میں نہیں آیا انسپیکٹر صاحب آپ کو تو انہیں ہائیوے پر ڈھوڑنا چاہیے پیٹرولنگ والوں کو سجد کر دیا گیا ہے سلبٹے بولا جیسے ہی کچھ پتا لگے گا وہ مجھے سجد کریں گے اس سے پہلے تم لوگوں سے کچھ سوالات کرنے جنوری ہے جس سے انمان لگانے کی کوشش کی جا سکے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا کیا ہوا ہوگا سے مطلب اس بارے میں بعد میں سوچیں گے پھر حال یہ بتاؤ ان کے نشاہ مکتی کے اندر کے جانے کے بارے میں کس کس کو پتا تھا ہمیں اور ڈاکٹر گلاتی کو ہمیں سے تمہارا مطلب خود اور اس لڑکی سے ہے نا جی کیا نام ہے اس کا کچھ بتایا تو تھا سو نمبر والے نے ایک بار پھر گد جیسی آنکھیں نینہ پر چم گئی تھی نینہ ہاں نینہ یہ بھی بتایا تھا یہ نرس ہے اور یہ بھی کہا تھا جب راجش کمار ہی بینگلو میں نہیں ہے تو مجھے نرس کا ماں ہونا سمجھ میں نہیں آیا سلبٹے کہتا چلا گیا کہہ تو ٹھیک ہی رہا تھا یہ بات میری بھی سمجھ میں نہیں آئی راجش سر ایسا چاہتے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ایک آئیک سلبٹے نے اس کی بات کٹی کیا ہم اس نینہ گوں گی ہے مسٹر پنکچ اچھی وہاں بری طرح باکلا گیا نہیں تو سوال جس سے کنیکٹیڈ ہوگا اسی سے تب پوچھا جائے گا وہاں نینہ کی طرف گھومتا ہوا بولا ہاں تم اس نینہ آپ بتائیے جب مریج ہی آنے ہی ہے تو تم اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی نینہ چالے ہو گئی اور پنکچ کو اس وقت گھوڑ سکھہ داشتری ہوا جب محسوس کیا نینہ کے لہجے میں جرہ ساوی کمپن نہ تھا چہرے پر کوئی ہی چک نہیں اس نے ہنڈیٹ پرسنٹ کانفیڈنس کے ساتھ ہوا سب کچھ پتا دیا تھا جو کہہ کر راجش کمار نے اسے روکا تھا سلبٹے نے ہلکا سا وینک کیا تھا مطلب تم نے دو ہی دنوں میں راجش جی کا دل جیت لیا تھا میرا کام ہی اپنے مریج کا دل جیتنا ہے نینہ نے ایک بار پھر پوری ہنک کے ساتھ چواب دیا تھا سلبٹے کو شاید اس کی ہنک چھپ گئی تھی نینہ کو بہت گوھر سے دیکھتے ہوئے اچانک اس نے ایسا سوال کیا جس نے پنکچ کے روکٹے کھڑے کر دیئے تھے سوال تھا تم دونوں اگدسرے کو کب سے جانتے ہم دونوں پہلی بار یہی ملے تھے نینہ کے چہرے اور لہجے کی جڑتا نے پنکچ کو آشچر چکیت اور گد گد کر دیا تھا آجی شور سلبٹے نے اس کی آنکھوں میں جھاکا تھا نینہ نے بغیر چرابی ہچکے کا یہ سوال آپ اسے اس طرح کیوں پوچھ رہے ہیں جیسے کیا تم بتاؤگی یہاں کیسے پہنچی ایک آئیک سلبٹے نے ٹاپک چینج کر دیا تھا میرا مطلب یہاں کون لائیا عورب کے ہسپیٹل سے سونم میڈم لائی تھی مجھے ایک بار فیر نینہ نے بغیر چرابی دھرے کہا وہاں میں اسٹھائی نرس کے طور پر نوکری کرتی ہو کیا وہے تمہیں پہلے سے جانتی تھی میٹرن سے ملنے ہسپیٹل آئی تھی تب ہی ملی تھی میٹرن سے ملنے کیوں گئی تھی مجھے نہیں پتا اس نے پوری دھڑتا کے ساتھ پنکج کی طرف دیکھے بغیر چھوٹ بولا تھا کیا تم مجھے بتا سکتے ہو مسٹر پنکج نشا مکتی کے اندر جانے کا آئیڈیا کس کا تھا پنکج نے پہلے ہی کلپنا کر لی تھی پولیس کی طرف سے یا سوال آئے گا اس لئے اس نے خود کو سرکشت رکھتے ہوئے یا بات سونم سے شروع کر آئی تھی بولا جب ڈاکٹر گلاتی نے بتایا راجسٹر کو سگر ہو گئی ہے تو ان کی پینے کی عادت کو لے کر سونم میڈم کچھ زیادہ ہی چنتت ہو گئی ان کے پوچھنے پر گلاتی نے یہاں بھی کہا کہ اب کھاکو کو شراب چھوڑ دینی چاہیے تب ان کے دماغ میں انہیں نشا مکتی کے اندر لے جانے کا آئیڈیا آ رہا ایک آئیک اس نے باتوں کا رکھ مور دیا میں تم دونوں کے کمرے دیکھنا چاہوں گا پنکج کے چھکے چھوٹ گئے دویس الویٹے کی جیب میں پڑا موبائل بجا پنکج نے لاکھ لاکھ شکر منایا اور جس وقت سلوٹے جیب سے موبائل نکال رہا تھا اس وقت وہ بھگوان سے دعا کر رہا تھا کہ کال ایسی ہو جس کے بعد ایک پل بھی وہاں نہ ٹھہر سکے سلوٹے نے ہیلو کہا پھر دوسری طرف سے بولنے والے کی بات سننے لگا سنتے سنتے بری طرح چوکا وہ مو سے نکلا تھا کہ کیا دوسری طرف سے پنہ کچھ کہا گیا اسے سن کر بولا او مائی گاڈ پنکج سمجھ چکا تھا یہ فون گھٹنا اس تلسے ہی تھا اس کے باوجود جس وقت سلوٹے موبائل واپس جیب میں رکھ رہا تھا اس وقت اس نے بیچائن انداز میں پوچھا کہ کیا ہوا انسپیکٹر صاحب کیا سر اور میڈم کے بارے میں کچھ پتہ لگا کسے ہسپٹل پہنچانے کی بات کر رہے تھے آپ نسٹر راجش کمار کو کسے پنکج کا دماغ پوری طرح جھننا گیا تھا سلوٹے جھلا کر بولا تمہارے کان میں نکس گیا پنکج کو اپنے کان میں نکس ہی نظر آ رہا تھا اسے لگ رہا تھا سلوٹے نے سونم کو ہسپٹل پہنچانے کی بات کہی ہوگی جبکہ اس نے راجش کمار سنایا کیونکہ راجش کمار کی تو لاش ملی ہوگی ہسپٹل پہنچانے کی حالت میں تو سونم ملی ہوگی اپنی شنکہ دور کرنے کے لئے اس نے پوچھا کہ راجش سر جکمی حالت میں ہاں بہوش حالت میں ملے ہیں وہ سلوٹے اس کی بات کٹ کر کہتا چلا گیا دو گولیاں ماری گئی سنیوک سے ایک باجو سے رگڑ کھاتی نکل گئی دوسری کندے سے پنکج کا جی چاہا چیک پڑے کیا بکرہ گھدے انسپیکٹر لاش ملی ہوگی اس کی تو گولیاں پیٹ اور سینے میں لگی تھی جندہ بچنے کا سوال ہی نہیں ہے مگر ایسا کہا نہیں اس نے کہہ بھی نہیں سکتا تھا بس مو بھائے اسے انداج میں سلوٹے کی طرف دیکھتا رہا جیسے اس کے چہرے پر کتب منار کا تھکر رہی ہو چلتا ہوں کہنے کے بعد سلوٹے درواجے کی طرف مڑ نہیں والا تھا کی نینہ نے پوچھا اور سونا میڈم وہ مل چکی ہیں کیا دونوں کے حلق سے ایک ساتھ حیرت میں ڈوبی چیک نکلی نینہ کے حلق سے نکلنے والی چیک درد میں ڈوبی تھی جبکہ پنکج کے چہرے پر آج چہرے کا ساگر ٹھاہٹے لگاتا نظر آ رہا تھا اس وقت سلوٹے باہر نکلنے کے لئے درواجے پر پہنچ چکا تھا جب پنکج نے آرت نادسہ کیا میں بھی چلتا ہوں میں بھی نینہ بولی پنکج کے دل و دماغ میں ایسی خلبلی مچی ہوئی تھی جیسی شاید ہی پہلے کسی کے دل و دماغ میں مچی ہو کیسے ہو سکتا ایسا اس نے خود راجش کمار کی حتیہ کی تھی اور سنم کا بے ہوش عوستہ میں چھوڑ کر آیا تھا اسے بار بار لگ رہا تھا کہ جرور سلوٹے نے فون پر کہے گئے کو اڈٹا سمجھائے جب بے گٹنا اس دل پر پہنچے تو وہاں پہلے سے موجود ایسا آئی نے سلوٹے سکھا مسٹر راجش کی گاڑی کی حالت بتا رہی ہے سر اس میں پنکچر ہوا تھا ٹائر میں کیل پائی گئی ہے حملہ ہونے سے پہلے وہ شاید اسٹیپنی چینج کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ ہائی بے چھوڑ کر یہاں کیوں آئے یا تو مسٹر راجش ہی بتا سکتے انہیں آسپیٹل بھیجوائے آپ کے کہتے ہی کہاں پڑے ملے تھے وہ میرے ساتھ آئیے کہتا ہوا ایسا آئی اس سیرے کی طرف بڑھا جس کے بعد ڈھلان اور پھر نیچے تالاب تھا ایسا آئی کے ہاتھ میں ایک ٹارس تھی وہاں اس کی روشنی کا دائرہ جمین پر ڈالتا آگے بڑھ رہا تھا اچانک ایک براہ دائرے میں آئی تو چوکتے ہوئے سلوٹے کے موز سے نکلا یا کیا میسیس سونم کی براہے سر اور براہی کیوں ان کے جسم پر جتنے بھی کپڑے تھے آپ ان سب کو یہیں پائیں گے بکھرے ہوئے چھترے ہوئے ان کی شرٹ جنس اور پینٹی تک سب کی حالت ایک ہی کہان کہانی بیان کر رہی ہے یہاں کی انہیں جبر جستی نوچہ خسوٹا گیا اس کا مطلب آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں سر کہنے کے ساتھ اس کے ہاتھ میں موجود ٹارچ کا پرکاش دائرہ ایک شرٹ کے فٹے ہوئے حصے پر اس سے رو گیا تھا شرٹ کی حالت یہ ہے اس طرح آگے بڑھتے ہیں ایس آئی نے کہا دھیان سے ہے یہ کہ سر تھوڑا سا آگے کافی سارا کانچ اور کھون پڑھا ہے انکر جانتا تھا وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کانچ اور کھون تو وہاں ہونا ہی چاہیے تھا راجش کمار دوارہ اسے فیک کر ماری گئی بوتل کے کانچ اور راجش کمار کا کھون وہیں تو دو گالیاں کھائی تھی اس نے مگر وہ جندہ تھا اسے گھائے لوستہ میں اٹھا کر اس نے اسپتال بھیجوایا ہے یہ کیا کہہ رہا تھا ایس آئی مطلب صاف تھا سلبٹے نے فون پر کچھ بھی غلط نہیں سنا تھا ایس آئی وہی کہہ رہا تھا جو سلبٹے نے بتایا تھا مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور پھر اچانک پنکچ کے جہن میں ایک ایسا خیال آیا جس نے اس کے سمجھے حصے تو کہ پرکچھے اڑا کر رکھ دئی وہ خیال تھا گولی مارنے کے بعد نفس تو چیک ہی نہیں کی تھی اس نے راجش کمار کی بس ٹھوکر ہی ماری تھی اس کی جسم میں وہ ٹھوکر جس کے پر نام سورو پہل رکھتا ہوا طالعہ کے کنارے تک چلا گیا تھا ہو سکتا ہے اس وقت وہ مرا نہ ہو کیول بےہنش ہوا ہو یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا ورنہ ایسا ہی نے اسے ہسپیچل کیوں بھیجا ہوتا اب تو یہ سوچنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہ گئی تھی کہ پولیس کسی بھرم میں بھی ہو سکتی ہے پنکچ کا دماغ بڑی تیجی سے دوڑ رہا تھا اگر وہ صرف پہہوش ہے تو ہوش میں آنے پر پولیس کو کیا بیان دے گا اس وقت کے سارے درش ایک ایک شبد جہن کے پردے پر ابرتا چلا گیا جس وقت اس نے راجش کمار کو گولیاں ماری تھی سونم دورہ کہے گا یہ شبدوں سے راجش کمار یہ ہے تو سمجھ گیا ہوگا کی نکاب کے پیچھے جو بھی تھا اسے وہ چانتی تھی لیکن یہاں نا جان سکا ہوگا کہ وہاں میں تھا کیونکہ سونم نے مجھے نام سے نہیں پکارا تھا اور وہاں میں تھا پولیس کے مطابق کسی کو بھی یہ بتانے کے لیے اب سونم جندہ نہیں ہے پنکچ نے تھوڑی سی رات محسوس کی مگر تبھی دماغ میں یا ویچار کھوندہ سونم کو کس نے مارا وہاں کیسے ماری گئی کہیں وہاں میری پٹائی سے ہی طرح نہیں مر گئی تھی اے بھگوان کیا ہو رہا تھا یہ کہیں ایسا تھا نہیں ہو گیا تھا کہ جسے میں مرا سمجھ کر چھوڑ آیا وہ کیول بہوش اور ٹھیک اسی طرح جسے بہوش سمجھ کر چھوڑ آیا وہاں مر گئی ہو لگتا ہے ایسا ہی ہوا ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اب میں سونم کا اتیار ہوں اس کا اتیارہ جسے مارنے کی میں نے کبھی کرنا تک نہ کی تھی یا سب سوستے سوستے اس پر گھبراہ ہٹھا بھی ہونے لگی یہ دیکھئے سر کہتے ہوئے ایسا آئی کے ہاتھ میں دبی ٹارچ کا پرکاش تائرہ جمین پر پڑے کھون پر تھی رکھ رہا تھا میرے خیال سے یہ کھون راجش کمار کا ہے ارے سلبٹی کی آواج پنکچ کے کانوں سے ٹک رہی اس میں تو کسی کے جوتے کا نشان بھی ہے چیک کر چکھاؤں سر یہ راجش کمار کے جوتے کا نہیں ہے پولیس والوں میں سے تو کسی کیسی بات کر رہے ہیں سر سلبٹی کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ایسا آئی کہتا چلا گیا آپ کیا مجھے اتنا نادان سمجھ رہے ہیں کہ کسی پولیس والوں کو نشان بنانے دوں گا مطلب یہ نشان کاتل کے جوتے کا ہونا تو اسی کا چاہیے اس وقت پنکچ کے ہوتے پر کامیابی سے لبریج مسکان ابری تھی کیونکہ یہ نشان اس نے جان بوجھ کر بنایا تھا سلبٹے نے پوچھا کیا راجش کمار یہی پڑے ملے تھے نو سر وہ وہاں تھے ایسا آئی نے نیچے طالب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا ان کا آدھا شریر طالب کے پانی میں تھا آدھا باہر استیتی بتا رہی تھی کہ وہ یہاں سے لڑکتے ہوئے وہاں پہنچے تھے کیا آپ نیچے چلنا چاہیں گے اس کی ضرورت نہیں ہے آئیے کہنے کے بعد وہ اس جھوپڑے کی طرف بڑھ گیا جس میں اس وقت اتنی روشنی تھی کہ اندر کا کچھ حصہ یہی سے صاف چمک رہا تھا یا روشنی شاید ایسا آئی کے پریاسوں کا ہی نہ دی جاتی سل بٹے اس کے ساتھ تھا پنکچ اور نینہ ان کے پیچھے نینہ کے چہرے پر ڈر کے بھاہو تھے جسم رہ رہ کر کانپ اٹھتا تھا جی چاہ رہا تھا کس کر پنکچ کا ہاتھ پکڑ لے مگر اس وقت ایسا نہیں کر سکتی تھی اور پنکچ کا دل دھاڑ دھاڑ کی آواج کے ساتھ اس کی پسلیوں پر سر پٹک رہا تھا جہن میں دھول بھرے اندھر چل رہے تھے یا کلپنا ہوش اڑائے دے رہی تھی کی جسے اپنی سمجھ میں وہاں بے ہوش کر کے گیا تھا اسے لاش کے روپ میں کیسے دیکھ سکے گا اور سچ مچ سونم کی لاش پر نجر پڑتے ہی تو اس کے ہوش فاقتہ ہو گئے کسی جبردست ویس فورٹ نے جہن کے جیسے پر کھچے اڑا دیئے تھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کی کیوں کی لاش کی حالت بتا رہی تھی کہ سونم اس کی پٹائی سے نہیں مری اس نے تو کس کر ریشم کی مجبوط رسی سے باندھا تھا اسے اس قدر کی ہوش میں آنے پر وہ کسی بھی طرح خود کو آجاد نہیں کر سکتی تھی لیکن ریشم کی رسی تو دور ایک دھاگا تک نہیں تھا وہاں کٹی کٹنے والی مشین کے نکلے ہینڈل پر جھول رہی تھی سونم کی لاش وہاں کیسے پہنچ گئی کہاں گئی ریشم کی رسی جاہر تھا اس کے جانے کے بعد جھوپڑی میں کوئی اور بھی آیا تھا اسی نے سونم کو کھولا ریشم کی رسی اپنے ساتھ دے گیا اور اسی نے سونم کی حتیہ کی پر کیوں کون تھا وہ جہاں یہ بات پنکچ کو راحت پہنچا رہی تھی کہ سونم اس کی پٹائی سے نہیں مری وہیں یہ وچار حلکان کیے دے رہا تھا کہ اس سب کا مطلب تو یا ہے کہ وہ جو کوئی بھی ہے جانتا ہے سونم کی وہ حالت میں نے کی تھی میں نے گولیاں ماری تھی راجش کمار کو ہے عشور آخر یہ کیا ہے کیا کھیل ہے یہ اس جھمینے میں تیسرا آدمی کہاں سہا گزا وہ بھی جس نے سونم کی حتیہ کی ہے یا سارا کھان کوئی پرانی خندق نکالنے کے لئے کیا گیا ہے خندق بھی ایسی جو خاص طور پر مسئل سونم سے تھی سلبٹے کہتا چلا گیا جس طرح نوچ نوچ کر اور فار فار کر مسئل سونم کے جسم سے کپڑے الگ کیے گئے ہیں اس سے جاہی رہے گئے ایسا کرتے وقت ہتیارے پر جنون سوار تھا شاید وہ سونم کے ساتھ ریپ کرنا چاہتا تھا پر کرنا سکا کیونکہ اس سے پہلے ہی مسئل سونم کی موت ہو گئی موت یا سلبٹے نے اپنی بات پر چھوڑ دیا یا سیدھا سادھا مرڈر نہیں بلکہ درگٹنا ہے میں سمجھا نہیں سر اس نشان کو دیکھو لاش کے نزدیک پہت چکا سلبٹے سونم کے پیٹ پر موجود بہت ہی ہلکے سے نشان کی طرف انگلی اٹھاتا ہوا بولا حالانکہ نشان پورا نہیں ہے مگر میرا دعویٰ ہے یا جوتے کا ہے اسے مٹانے کی کوشش کی گئی ہے جاہر ہے میں سے سونم سے ریپ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی سونم ویروت کر رہی تھی یہ دیکھو ان کے ہوتو کوفی کٹا گیا ہے گسے میں حملہ وار نے اس کے پیٹ پر لات ماری پرنام سرو یہاں مشین کے نکلے ہینڈل سے جا ٹک رہی ہینڈل پیٹ میں دھس گیا اور یہاں یہیں لٹکی رہ گئی ایسا ہونے پر حملہ وار بھی حقہ بقہ رہ گیا کیونکہ ہوگا کیونکہ اس نے کلپنا تک نہ کی ہوگی کہ اس کی ٹھوکر کا انجام یہ ہوگا اس کے بعد ریپ کی کوئی گنجائش ہی نہ رہی آپ کے خیال سے یہ دربٹنا پہلے ہوئی سار یا راجش کمار پر گولیاں پہلے چلائی گئی سونم کے مننے کے بعد اسے راجش کمار پر گولیاں چلانے کی کیا جرور تھی جاہر ہے ہتیارے نے جب سونم سے ریپ کی کوشش کی تو راجش کمار نے بھروت کیا ہتیارے نے انہیں گولیاں مار دی بہرحال تمہارے مطابق ان پر دو گولیاں چلائی گئی تھی اسے ہتیارے کا دربھاگ کی کہا جا سکتا ہے کہ ایک ان کے بائے باجو سے رگڑ کھاتی نکل گئی دوسری دائے کندے سے اس کے بعد وہ لڑکتے ہوئے طالعب تک چلے گئے بہوش ہو گئے ہتیارے نے سمجھا ان کا کسہ ختم ہو گیا پنکچ کے جہن کے پر کھچے اڑے جا رہے تھے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ایسا ہی ایسا کیسے کہہ سکتا ہے کہ گولیاں راجش کے باجو اور کندے سے رگڑ کھاتی نکل گئی گولیاں اس نے خود چلائی تھی اور اپنی آنکھوں سے اس نے انہیں راجش کمار کی چھاتی اور پیٹ میں لگتے دیکھا تھا آخر کیا پہلی ہے یہ پلحال یہ پہلی نہ پنکچ کی سمجھ میں آنے والی تھی نہ آئی دماغ بس چکر گھنی کی طرح چکر کھاتا رہا ادھر سلبٹے نے ایسای سے پوچھا ان دونوں کے موبائل راجش کمار کا ان کی جیب سے برامد ہو گیا ہے مگر کافی تلاش کرنے کے باوجود سو نم کا موبائل نہیں ملا ایک آئیک سلبٹے پنکچ کی طرف پلٹتا ہوا بولا تم نے سو نمبر پر بتایا تھا وہاں کمپلین کرنے سے پہلے تم نے ان دونوں کے نمبر ٹریک کیے تھے جی ہاں پنکچ نے سمجھ کر کہا یہ سچ ہے سلبٹے نے ایسای کی طرف پلٹتے ہوئے پوچھا راجش کمار کا موبائل کہاں ہے ایسای نے جیب سے موبائل نکال کر سلبٹے کو دیا سلبٹے نے اسے چیک کرنا شروع کیا پنکچ سمجھ سکتا تھا وہ اس کے بیان کی پشتی کر رہا ہے اس بات کو لے کر وہ جرابی فکر من نہیں تھا کیونکہ جانتا تھا راجش کمار کا موبائل ریکارڈ اس کی میس کال دکھائے گا وہی ہوا پھر اس نے سونم کا نمبر پوچھا اور راجش کمار کے موبائل سے وہ نمبر ملایا نمبر ملاتے ہی سکرین پر سونم کا نام دکھانا جرانے لگا جو اس بات کا دھو تک تھا کہ وہاں نمبر سونم کے نام سے راجش کمار کے موبائل میں فیڈ ہے سونم کے موبائل پر پوری رنگ گئی لیکن کال ریسیب نہ کی گئی تب سلبٹے نے کوئی دوسرا نمبر رنگ کیا اور کال ریسیب ہونے پر سونم کا نمبر بتانے کے بعد کہا اسے فوراں سربی لانس پر لگا دو مجھے جلدی سے جلدی اس کی لوکیشن چاہیے پنکچ کو سمجھتے دیر نہیں لگی کہ چھیک وہی ہو رہا تھا جو اس نے سوچا تھا یا جس کے اس نے بیج بوئے تھے مگر بہت سی باتیں سمجھ سے باہر ہوئی جا رہی تھی ان میں دو باتیں سب سے اہم تھی پہلی یہ کہ جن گولیوں کو اس نے راجش کمار کی چھاتی اور پیٹ میں لگتے دیکھا تھا انہیں ایس آئی باجو اور کندھے میں لگتی کیوں بتا رہا ہے اور دوسری سونم کو کس نے مار ڈالا دماغ ابھی انہی سوالوں میں الجھا ہوا تھا کہ ایس آئی کا موبائل بجا اس نے کال ریسیب کی اور دوسری طرف سے جو کچھ کہا گیا اس سے سننے کے بعد وہاں ساہیت نجر آنے لگا کچھ دیر بعد کنیکشن کارٹ تھا ہوا سلبٹے سے بولا ہاؤسپٹل سے فون تھا راجش کمار کا ہوش آ گیا ہے سلبٹے کے موہ سے بھلے یہ شب نکلا ہو لیکن یہ سوچ کر پنکج کے دل کی دھڑکنیں پھر تیج ہو گئی تھی کہ راجش کمار کیا بیان دینے والا ہے سلبٹے لمبے لمبے اور تیج قدموں کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہوا جس میں ہاؤسپٹل کے اسٹاف دوارہ راجش کمار کا ہونا بتایا گیا تھا پنکج نینہ اور ایس آئی ساتھ تھے گھٹنا اسطل کو وہ پوسٹ مارٹم اور فنگر پرنس ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر آئے تھے سلبٹے چاہا تھا تو پنکج اور نینہ کو راجش کمار کے کمرے میں آنے سے روک سکتا تھا لیکن جانے کیا سوچ کر ایسا نہ کیا کمرے میں پہلے ہی سے موجود ایک نرس تھی انہیں آتا دیکھ کر بیٹ پر لیٹے راجش کمار نے اٹھنے کی کوشش کی ہی تھی کہ آگے وڑھ کر سلبٹے نے سہارا دیتے ہوئے کہا رہنے دیجئے مسٹر راجش ابھی آپ کے جکمہ تاجے ہیں یہ تو ٹھیک کہا تم نے کی جکمہ بھی تاجے ہیں یہ بھی اور وہ بھی جو دل پر لگے ہیں راجش کمار نے آہستہ سے واپس لیٹتے ہوئے کہا تھا اور ہم جانتے ہیں کہ تم ہمارا بیان دینے آئے ہو کیونکہ ایسے موقع پر ایک سے یہ ہی ہوتا ہے لیکن سلبٹے کے موز سے نکلا پہلے یہ بتاؤ سونم کیسی ہے جب تک یہ نہیں بتاؤ گے تب تک ہم بیان نہیں دیں گے اور آکشہ سے اپنے خطرناک اور گندے ارادے میں کامیاب تو نہیں ہو گیا سلبٹے نے ایک ہی چھٹکے سے کہہ دیا نہیں تھانکس گارڈ راجش کمار نے اس طرح آنکھیں بند کر لی جیسے اسے سارے جمانے کا سکون ملاو کچھ دیر بعد پناہ آنکھیں کھولتا بولا کیسے ہوا ہے چمتکار یہ سب بعد میں پہلے آپ کا بیان اچھا یہ تو بتا دو وہ ٹھیک تو ہے تھوڑی جکمی ہوئی ہے بس اسی اسپیٹل کے دوسرے کمرے میں اتنی بات اگر تم بتا دیتی تو تمہارا کچھ گھس جاتا ایسا کہنے کے ساتھ اس نے بڑے ہی شکایتی انداز میں نرس کی طرف دیکھا تھا ہم تم سے بار بار سونم کے بارے میں پوچھ رہے تھے نرس بیچاری بری طرح ہڑ وڑا گئی کیونکہ وہ تو جانتی تھی کہ راجش کمار کی بیوی ہاسپیٹل میں نہیں ہے وہ سمجھ نہ پائی کیا جواب دینا چاہیے پوکلائی سے عوستہ میں وہ سلبٹے کی اور دیکھتی رہ گئی تھی اور سلبٹے نے بغیر سمجھ گوائے کہا یہ مجبور تھی کیونکہ ہم نے آپ کو کچھ نہ بتانے کے لئے کہا تھا کیوں پولیس کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہے کیا میں آپ کے جکمہ دیکھ سکتا ہوں سسٹر راجش نے نرسے کہا پشت تھوڑی اٹھا دو نرس نے ویسا کیا اب راجش کمار بیٹھی ہوئی پوجیشن میں تھا سلبٹے نے اپنے ہاتھ سے گلے تک دھکی چادر کو اس کے پیروں پر گرا دیا اور اس درشی کو دیکھ کر سب سے زیادہ حیرانی پنکچ کو ہوئی تھی کیونکہ اس کی چھاتی اور پیٹ پر کوئی چھک بنائی تھا جکمہ سچمچ کندھے اور باجو پر تھیتا تھا ان پر پٹی بندی ہوئی تھی کھون پٹی سے جھاک رہا تھا پنکچ کی سمجھ میں یہ بات آ کر نہیں دے رہی تھی کہ یہ چمتکار ہوا تو آخر ہوا کیسے جبکہ راجش کمار نے نرس سے کہا پٹیا کھول دو سسٹر اسپیکٹر شاہد جکموں کی گہرائی نہ اپنا چاہتے ہیں نو نو اس کی صدرت نہیں ہے سلوٹے نے کہا ڈاکٹر سے ہماری بات ہو چکی ہے اس کے مطابق بھی بھاگ گیا نہ آپ کا کافی ساتھ دیا ورنہ گولی چلانے والے نے مار ڈالنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ کسی پر اتنے نزدیک سے دو دو گولیاں چلائی جائے اور وہاں بچ جائے جاکو راکھے سائی یا مار سکے نہ کوئی کہہ کر ایک بار پھر راجش کمار نے آنکھے بند کر لی اب آپ ہمیں پورا واقعہ بتائیے کیا کیا ہوا تھا شروع سے سب کچھ تاکہ مجرم کو پکڑنے میں مدد ملے مطلب آبی تاکوہ پولیس کی پکڑ سے باہر ہے گرفت میں ہوتا تھا اسی سے نہ پوچھتے سونم سے تو پوچھا ہوگا وہاں بھی بہنشے اوہ ایک بار پھر یہ شکت بول کر وہ کچھ دیر کے لیے شانت ہوا اور پھر شروع ہو گیا گاڑی سونم ڈرائب کر رہی تھی ہم بگل والی سیٹ پر بیٹھے پی رہے تھے اچانک اس نے کہا فنکچر ہو گیا گاڑی تھوڑی تھوڑی لہرانے بھی لگی تھی سونم کے چہرے پر چنتا کی لکیریں نظر آنے لگی وہ لکیریں اس لیے تھی کیونکہ اس نے اب اسٹیپنی چینج کرنی تھی اور اسٹیپنی چینج کرنا ہی زینا تھا اور اس کے خیال سے نشے میں ہونے کے قارن ہمارے لیے تو ناممکن تھا اچانک اس نے گاڑی ہائیوے سے ہٹا کر چک روٹ پر ڈال دی ہم نے چونک کر قارن پوچھا تو اس نے جھنجلا کر کہا کہ شاید اس جھوپڑی میں جھوپڑی کا مالک رہتا ہو اور وہاں پنکچر لگانا میں ہماری مدد کر دے اس لیے آپ ہائیوے چھوڑ کر وہاں پہنچے پر وہ نہیں ہوا جو سونم نے سوچا تھا حرطہ جھوپڑی میں کوئی نہیں تھا تھا کار کر وہ خود ہی سٹیپنی چینج کرنے کی کوشش کرنے لگی اب بھی جتنی ہو سکتی تھی مدد کر رہے تھے تب ہی چک روٹ سے ہماری طرف ایک بائیک نظر آئی بائیک؟ سلوٹے تھوڑا چکا وہاں بائیک پر تھا تو میں ابھی تک نہیں پتا نہیں وہاں بائیک کے نشان نہیں ملے ملتے خاصے بائیک کو کچھے استان پر لے ہی نہیں جائے گیا وہی پکی چک روٹ پر اسٹینڈ کر دی تھی اس نے اس کے بعد ہم سمجھے وہاں راگیر ہے سچ پوچھو تھا یا سوچ کر خوش تھے کہ اسٹیپنی لگانے میں مدد کرنے والا کوئی مل گیا لیکن جیسے ہی اس نے ہیڈ لائٹ آف کی اور ہم نے اس کے چہرے پر موجود نکاب دیکھا تو جہن میں یہ خیال کوندھا کی وہاں لٹے رہا ہے اور چیک کر سونم سے بچنے کیلئے کہا اس کے چہرے پر نکاب تھا اور کس طرح بتائیں کیا چاہتا تھا اب تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہمارا دوسرا انمالیہ کی لٹے راہے بھی غلط تھا کیونکہ اس نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی اس نے تو آتے ہی ریوالور نکال لیا اور اسے سیدھا سونم پر تانتا وگر کپڑے اتار حرام جادی اس کے ایسا کہنے پر پنکج بری طرح چوکا ایسا کیوں کہہ رہا تھا راجش کمار اس نے تو اس وقت ایسا کچھ نہیں کہا تھا جب کیسل بٹے کے موز سے نکلا اس نے ایسا کہا بلکل ایسا ہی کہا تھا راجش کمار بغیر کسی ہی چک کے بتاتا چلا گیا سونم کے موز سے تو حیرانی میں ڈوبے کیا شبد کے علاوہ دوسرا لبز ہی نہ نکلا ادھر میں بھی بری طرح چکیت رہ گیا تھا سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ کیا چاہتا ہے میں چھکا اے یہ کیا وقت رہا تم اس نے میری طرح پلٹ کا روپ ایک شد بھاو سے کہا تم داروباج آدمی ہو داروپی ہو اس بات سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں ویسے بھی تم اتنے نشمہ ہو کی کچھ نہیں کر سکو گے میں نے یہ کہتے ہوئے کیا وقت رہا سال اپنے ہاتھ کی بوتل اس پر کیچ ماری بوتل اس کے جسم سے ٹکرانے کے بعد چمین پر کری اور فڈ گئی وہ اسے کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا سکی تھی میری اس حرکت پر اسے گصہ آ گیا کہنے لگا میری تجھ سے کوئی دشمنی نہیں ہے کتے کہ بیج ہٹچہ سامنے سے ورنہ گولی مار دوں گا پھر ہم بھلا کہاں ماننے والے تھے ہم نے جمپ لگا دی اور اس نے سچ مچ گولی چلا دی ہمیں یاد ہے پہلی گولی ہمارے کندے میں لگی تھی چیکہ کے ساتھ ہم وہیں ڈھیر ہو گئے گھبرا کر چیکتی ہوئی سونم اس پر چھپتی اس نے سونم کے چہرے پر گھوسا مارا اور بولا نہیں میری جان نہیں تجھے اتنی آسانی سے گولی نہیں ماروں گا میں اس سے پہلے تو تجھے اپنے نیچے راؤن کر تجھے مجھے تیرا گرور توڑنا ہے سونم جمین پر جا کر گری لیکن اس راکشش نے اتنے پر ہی بس نہیں کر دیا جھپٹ کر سونم کی شرٹ کا کالر پکڑا اور ایسا جھٹکا دیا کہ شرٹ کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں جھول گیا ادھر ہم اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے مگر نہیں اٹھ پا رہے تھے ادھر سونم پر اس کی جوٹ زبرزستی چاری تھی سونم کے بال پکڑ کر اس نے بڑی ہی بہرمی سے اوپر اٹھایا سونم کے حلق سے لگاتار چیکھیں نکل رہی تھی اور ان چیکھوں نے ہی شاید اس وقت ہمیں اتنی شکتی دی تھی کہ کسی طرح اٹھ کر پناہ اس پر چھپٹنے ہی والے تھے کہ اس نے دوسری گولی چلا دی یہ گولی ہمارے دوسرے باجوں میں لگی بس اتنا یاد ہے کہ ہم اچھل کر دھلان پر گرے اور نیچے کی طرف لڑکتے چلے گئے اس کے بعد کیا ہوا کچھ بھی پتا نہیں ہے جانے کیا ہوا ہوگا اب تو تم ہی کچھ بتا سکتے ہو راجش کمار کا یا ویان پنکچ کا دماغ فار دینے کے لیے کافی تھا کسی بھی اینگل سے یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس نے پولیس کو کپول کلپت کہانی کیوں سنائی ہے جبکہ سلوٹے نے اپنے ہوتو پر گرویلی مسکان لیے ایس آئی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا دیکھا اکشر اکشہ وی بات سچ نکلی نا جس کا انمان میں نے گھٹنا اس طلقہ نرکشن کرتے ہی لگا لیا تھا میں نے کہا تھا نا حملہ بار کی سونم میڈم سے کوئی پرسنل خندک تھی راجش کمار سے کوئی خاص مطلب نہیں تھا اس کا اور خندک بھی کوئی ایسی جس کے پرنام صوروپ وہ ان سے ریپ کرنا چاہتا تھا اس کے جو شبد میسٹر راجش نے بتایا اس سے یہی صدح ہوتا ہے اسے کہتے ہیں انویسٹیگیشن واقعی سر ایس آئی نے اسے چڑھایا آپ کا انمان سینڈ پرسنٹ درست تھا ہمیں بھی تو کچھ بتائیے راجش کمار بولا اکیلی پڑ گئی سونم نے کس طرح خود کو اس راکشت سے بچایا اپنی جان دے کر کیا ہاں میسٹر راجش سچی آئیے سلوٹے نے کہا سونم میڈم اب دنیا میں نہیں ہے یہ کیا بک رہا تم کیا بک رہا انسپیکٹر راجش کمار نکیول حلق فار کر چلایا تھا بلکہ اس کے ساتھ ہی بیٹ سے اٹھنے کی کوشش بھی کی تھی اس نے لیکن سلوٹے نے آگے بڑھ کر اسے روک دیا تھا جبکہ اس کے بندنوں میں میں چلتا ہوا لگاتا چکھے جا رہا تھا ابھی کچھ دیر پہلے ہی تھا تم نے کہا تھا کہ وہ جندہ اسی ہاسپٹل کے دوسرے کمرے میں وہ جھوٹ تھا میسٹر راجش پر کیوں کیوں جھوٹ بولا تم نے ہم سے ہمیشہ کی طرح راجش کمار بہت ہی شاندار ایکٹنگ کر رہا تھا سوری میسٹر راجش آپ کا بیان لینے کے لیے یہ جروری تھا اگر میں آپ کو پہلے ہی یہ سب بتا دیتا تو آپ کی وہی حالت ہوتی جو اس وقت ہے اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں اب آپ بیان دینے کی استیتیمہ نہیں ہے اوف اوف کہہ کر راجش کمار نے سر کا پچھلا حصہ پیٹ پھٹکا دیا تھا اور کچھ ایسی ایکٹنگ کرنے لگا جیسے سہنیہ پیڑا سے گجر رہا کچھ دیر تک بس وہی سب چلتا رہا اسے شوق منانے کا معقول ٹائم دینے کے بعد سلبٹے نے کہا جو ہوا اس کا مجھے بھی بہت افسوس ہے مسٹر راجش لیکن سنتوش کی بلکہ گرب کی بات یہ ہے کہ میڈم نے اپنی جان دے دی پرنتو عجت نہیں گوائی اور اب ہم سب کا فرض یہ ہے کہ اس راکشس کو اس کے انجام تک پہنچائے اسی سے میڈم کی آتما کو شانتی ملے گی اور اس کام میں ہماری سب سے زیادہ مدد آپ کر سکتے ہیں ہم کیسے اس نے آسوں سے تاراں کے اوپر اٹھائی بھلے ہی رکاب کے قارن آپ اسے پہچان نہ سکے ہو لیکن انوان تو لگا ہی سکتے ہیں کہ آپ کے جیون میں آیا ایسا کون سرکش ہو سکتا ہے جس کے جیون کا ایک اور صرف ایک ماتر لکش تھا سونا میڈم کا ریپ ایسا کرنے کو اس نے سونا میڈم کا گرور توڑنے کی سنگیادی تھی کون سا گرور توڑنا چاہتا تھا یا انوان تو میں پہلے ہی لگا چکا تھا کہ اس نے جو کیا کسی پرانی کھندک کے قارن کیا لیکن کھندک کیا تھی اس کا انوان آپ لگا سکتے ہیں کیا آپ کو ایسی کوئی گھٹنا یاد آ رہی ہے جس کے تحت سونا میڈم نے کسی کو اپمان کیا ہو نہیں ہمیں ایسی کوئی گھٹنا یاد نہیں آ رہی اتنی جلدی نہیں ابھی آپ ٹھیک سے یاد کرنے کی اسٹھیتی میں نہیں ہے آرام سے دماغ لگا کر سوچیے گا پر ہوا کیا تھا پوری بات تو بتاؤ ہمیں گھٹنا اسطل کا نرکشن کرنے کے بعد جو انوان میں نے لگایا ہے اس کے مطابق آپ کے بےہنش ہونے کے بعد حملہ ور نے سونم میڈم سے جبزتی کی میڈم نے بھرکور ویروت کیا ایک ایک کر کے اس نے اس کے جسم سے سبی کپڑے نوش ٹالے شاید بچنے کے لیے وہ جھوپڑی میں گز گئی تھی لیکن اس میں کوئی درواجہ نہیں تھا وہاں بھی وہاں پہنچ گیا شاید میڈم کو کابو میں لانے کے لیے اس نے انہیں ٹھوکر ماری جھوک میں وہ وہی موجود کٹی کاٹنے والی مشین پرچا گری اس کا نکیلہ ہینڈل ان کی پیٹ میں دھس گیا اور وہ جہاں کی تاہاں لٹکی رہ گئی راجش کمار نے ایک بار پھر کس کر اپنی آنکھیں بند کر لی تھی ان میں دھیر سارا پانی نکل کر گالوں پر بہنے لگا کچھ گیپ دینے کے بعد سلبٹے نے پناہ کھا کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ حملہ ورنے نکاب کے علاوہ اور کیا کیا پہن رکھا تھا گلوپس اور کمیچ پینٹ پہنے ہوئے تھا رنگ بتا سکتے ہیں رنگ وہ اپنے دماغ پر جوڑ ڈالتا بولا پکا تو نہیں کہہ سکتے لیکن کمیچ شاید سکائے بلو یا پرپل کلر کی تھی اور پینٹ شاید بلیک یا براؤن گلوپس شاید کالے رنگ کے جوتے جوتے تو سفید رنگ کے تھے اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک نجرانے لگی تھی یہاں بعد ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کیونکہ سفید رنگ کے جوتے صاف دور پر چمکے تھے پنکج سمجھ سکتا تھا کہ راجش کمار نے وہی کپڑے بتائے ہیں جو اس نے اس وقت پہن رکھے تھے سلبٹے کا اگلا سوال دیکھنے میں کیسا لگتا تھا ہٹا کٹا تھا ہائٹ کا کوئی انمان چھے فٹ ایک یا دو انچ کا را ہوگا راجش کمار دورہ بتایا گیا ہلیہ ایک بار پھر پنکج کے جہن کو چکر گھنی بنائے دے رہا تھا کیونکہ ہلیہ ہو بہو رنگ راج کا تھا ایسا کیسے ہو سکتا تھا پنکج کی سمجھ میں کچھ نہ آیا ایک بار پھر کچھ کہنے کے لیے سلبٹے نے موکھول آئی تھا کہ اس کی جہن میں پڑا موبائل بجھا موبائل نکال کر اس نے کال ریسیب کی اور دوسری طرف کی بات سننے کے بعد اس کے موہ سے نکلا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں موبائل کو جیب میں رکھتے وقت نہ صرف اس کے چہرے پر ہلکی سی چمک تھی بلکہ ہوتو پر ایسی مسکان تھی جیسے جلدی ہی کوئی بڑی کامیابی ملنے کی امید ہو بولا سونم میڈم کے موبائل کی لوکیشن مل گئی ہے سونم کے موبائل کی لوکیشن وہ گھٹنا اس طل سے غائب تھا میں نے اسے سروی لانس پر لگوایا تھا انہی کی ریپورٹ دی پر سونم کا موبائل کیسے غائب ہو گیا شاید ہتھیارہ لے گیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے سر بہت دیر سے خاموش کھڑا ایسا ہی بولا جس نے اتنی قیمتی قیمتی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا اب بھلا موبائل کیوں لے جائے گا بات تو تمہاری درست ہے لیکن ہتھیارے کے علاوہ ان کا موبائل اور کوئی بھی لے کیوں جائے گا اور کیسے لوکیشن کہاں کی ملی ہے سر سائن کی سائن راجش کمار چونک پڑا وہاں تھا وہ رنگ راج رہتا تھا ارے اس کی تو کت کھٹی بھی ویسے ہی کون رنگ راج سلوٹے نے لگ بگ چیختے ہوئے پوچھا ہمارا ڈرائیور تھا نوکری سے کیوں نکالا ہم نے نہیں نکالا اچانک اسی نے آنا بند کر دیا سونا میڈم نے نکالا ہو انہوں نے اس کی بیجتی کیو ہماری نولیج میں ایسا کچھ نہیں ہے آپ کی نولیج میں ہو نہ ہو مگر اب میں انمان لگا سکتا ہوں کہ ایسا ہی کچھ ہے سونا میڈم نے جرور اس کی بیجتی کی ہوگی کئی نوکر بڑے کھندگی ہوتے ہیں جرور یہ ہے سب اسی نے کیا ہے پر آپ اتنی جلدی کسی نتیجہ پر یہی تو خوبی ہے سلبٹے کی وہ اپنی پرشنشاہ کرنے کا کوئی افسر نہیں چکتا تھا جرا سکلو بلا نہیں کہ میں سارے انمان لگا لیتا ہوں اور میرے انمان کبھی غلط نہیں ہوتے راجش کمار نے کچھ کہنے کے لیے مگھ کھلا ہی تھا کہ وہ بولا کیا آپ رنگ راج کے گھر کا پتہ بتا سکتے ہیں ایڈرس ہمیں نہیں معلوم بس اتنا یاد ہے کہ اس نے اپنا گھر سائن میں بتایا تھا اتنا کافی ہے باقی میں پتہ لگا لوں گا درباجے کی طرف بڑھتا ہوا سلبٹے کہتا چلا گیا اب میں سونم میڈم کے ہتھیارے کو سلاکوں کے پیچھے پہنچانے کے بعد ہی آپ سے ملوں گا